اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلپ کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیوز کو جیسے ہی میں لانچ کروں جیسے ہی میں انٹرنیٹ پر اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفیکشن آ جائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہٹ بی ٹی سی جو کہ ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے اس میں آپ کیسے اپنی کرپٹو کرنسیز ایکسچینج کر سکتے ہیں یعنی فور اگر آپ کے پاس کچھ بٹکوائنز ہیں یا کچھ ایتھیریم ہے یا کوئی ایک کرپٹو کرنسی ہے تو کس طرح سے آپ اس کو اس ایکسچینج میں ڈال کے اس کی مدد سے دوسری کرپٹو کرنسیز خریج سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا صاحب کو بریف سا یہ بتا دوں کہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہوتی کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیپر کرنسی ایکسچینجز کو جو کہ آپ کے شہروں میں جگہ جگہ پیرواتے ہیں وہاں ہوتا کیا ہے آپ جاتے ہیں اپنی کرنسی جیسے کہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو پاکستانی کرنسی لے کے جاتے ہیں وہاں آپ اس کو پاکستانی کرنسی دے کر اس سے ڈالر دینار درہم انڈین روپی یا دنیا کی کوئی بھی کرنسی آپ وہاں سے خریج سکتے ہیں یعنی آپ نے اپنی کرنسی دی اور اس کے ایکسچینج میں کوئی دوسری کرنسی آپ نے اس سے لے لی اسی طرح سے کرپٹو کرنسی ایکسچینج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایک کرپٹو کرنسی لے کے اس ایکسچینج میں جاتے ہیں اور اس کرپٹو کرنسی کے ایکسچینج میں کوئی دوسری کرنسی اس سے پرچیس کر لیتے ہیں اب ہم ایسا کیوں کریں گے سوال رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ہمیں یہ اندازہ ہو کے میرے پاس جو کرنسی موجود ہے اس کے بجائے کسی اور کرنسی کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ انکریز ہونے والی ہے تو میں اپنی اس کرنسی کو دیکھے وہ والی کرنسی اپنے پاس خرید کے رکھ لوں گا اور جیسے ہی اس کی ویلیو بڑھتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اس سے منافع ہوگا تو میں اس کو بیچ کر منافع کما سکتا ہوں ہٹ بی ٹی سی جو کہ آپ کے سامنے میں نے ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے یہ ان درجنوں ویب سائٹس میں سے ایک ہے جہاں پہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کی جا سکتی ہے ایکسچینجز ہیں جیسے کہ جی ڈیکس سی ایکس ڈاٹ آئیو وغیرہ وغیرہ تو ان میں سے ہٹ بی ٹی سی ایک ویب سائٹ ہے اگر آپ کو یہ نہیں پسند تو آپ اس کے علاوہ کسی اور بھی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اوکے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے آپ کو ظاہر ہے ہٹ بی ٹی سی پر ریجسٹر ہونا پڑے گا ریجسٹر ہونے کا پروسیجر اگر آپ کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بارے میں جان رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا تو پتا ہوا کہ کسی ویب سائٹ پر ریجسٹر کس طرح سے ہوتے ہیں اوکے جی ای ازیوم کہ آپ آرام سے اس پر ریجسٹر ہو جائیں گے ریجسٹر ہونے کے بعد آپ سائن ان کریں گے سائن ان کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کی ایک سکرین آ جائے گی مجھے بالکل اندازہ ہے کہ آپ کو یہ سکرین دیکھ کے شاید سمجھ میں نہ آ رہی ہو لیکن جیسے جیسے آپ اس ویڈیو میں آگے پڑھیں گے یا آپ جیسے جیسے ہیٹ بیٹی سی کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی لوگ ان ہو جانے کے بعد یہ سکرین آپ کے سامنے آئے گی جس میں سب سے اوپر ایک بار ہے جو کہ آپ کے بیلنس شو کر رہا ہے کہ ابھی آپ نے اس ویب سائٹ کے اندر کون کون سی کرنسی کے کتنے کتنے ٹوکنز ڈالے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیکشن کے بارے میں جو کہ انسٹرومنٹس کہلہ رہا ہے اس کا نام ہے انسٹرومنٹس یہ سیکشن آپ کو کیا بتا رہا ہے بیسکلی کہ آپ کے پاس ایک دو تین اور چار چار ڈیفرنٹ مارکٹس ہیں پہلی مارکٹ وہ ہے جس میں آپ بٹ کوئن دے کے ان میں سے کوئی سی بھی ایک کرنسی خریج سکتے ہیں یعنی بٹ کوئن ایکسچینج کروا کے ان میں سے کوئی بھی کرنسی خریج سکتے ہیں یہ بہت ساری کرپٹو کرنسیز یہاں پہ ان لسٹ کی ہوئی ہیں آپ اس مارکٹ میں صرف بٹ کوئن دے کے ان میں سے کوئی بھی کرنسی خریج سکتے ہیں اسی طرح یہ ایک ہے مارکٹ جو کہ شو کر رہی ہے کہ اس میں آپ ایتھیریم دے کے ان میں سے کوئی سی بھی کرپٹو کرنسی خریج سکتے ہیں اسی طرح یہ یو ایس ڈی ٹیدر ہے یہ ایک اور کرپٹو کرنسی ہے اور یہ آئی سی او ہے تو آئی ویل فوکس آن بٹکوائن اور ایتھیریم بکیس میرے پاس بٹکوائن اور ایتھیریم ہی ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور فیلال ایک آدھور کرپٹو کرنسی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ اس کی کوئی مارکٹ نہیں ہے یعنی آپ یہاں پہ کرپٹو کرنسی اگر کوئی ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بٹکوائن ایتھیریم یو ایس ڈی ٹیدر یا اس میں سے ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کرپٹو کرنسی کا ہونا ضروری ہے تو میں کچھ حد تک اس میں بٹکوائن سے انویسٹ کر چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں ایتھیریم سے آپ کو انویسٹ کرنا سکھاؤں گا پروسیجر ایس ایکسیکلی سیم جس طرح سے ایتھیریم سے کریں گے اسی طرح سے بٹکوائن سے بھی کریں گے اوکے تو یہ تھا پہلا پارٹ پہلا سیکشن جو کہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ چار مارکٹس ہیں اور ہر مارکٹ میں کون کون سے کوئن آپ خرید سکتے ہیں فور ایسامپل میں بٹکوائن میں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہ ڈیش جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک چارٹ ہے یہ لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یعنی بٹکوائن سے جب آپ ڈیش خریدیں گے تو اس کی کیا پرائس ہے وہ آپ کو اس چارٹ میں شو ہو رہی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کینڈل سٹک گراف ہے کینڈل سٹک گراف کیا ہوتا ہے یہ آپ یا تو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں یا میری آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈل سٹک گراف آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ڈیش کی پرائس یہ دیکھ رہا ہے یہاں لکھا ہوا ہے ڈیش ورسس بی ٹی سی یعنی ڈیش کی پرائس بٹکوائن کے مدد مقابل کس طرح سے اوپر یا نیچے جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے اوپر آنا شروع ہوئی یہ نیچے گئی یہ اوپر آئی یہ نیچے گئی تو پرائسز میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے تو ابھی اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیش کی جو ویلیو ہے وہ پوائنٹ زیرو فور نائن بٹکوائن ہے یعنی اگر آپ ایک ڈیش خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس ویب سائٹ میں اتنے بٹکوائنز ہونا ضروری ہے تو بیسیکلی پرپرس بتانے کا یہ ہے کہ یہ وہ جس بھی کرپٹو کرنسی کو آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے تو اس کا کینڈل سٹک گراف یہاں پر شو ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اوور در ٹائم اس کرپٹو کرنسی کی پرائس بٹکوائن کے مقابلے میں کیسا پرفارم کرتی رہی ہے اوکے تو ان دو سیکشنز کے نیچے بیسیکلی پریکٹیکلی بائنگ اور سیلنگ کے آپشنز موجود ہیں جس میں مزید اندر جانے سے پہلے میں آپ کو پریکٹیکلی سارا کچھ کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں مزید کرپٹو کرنسی کیسے ڈیپوزٹ کراتے ہیں سہر سی بات ہے جب تک آپ اس میں کرپٹو کرنسی ڈیپوزٹ نہیں کرائیں گے آپ ٹریڈنگ شروع نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ موجود ڈیپوزٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا اوکے ڈیپوزٹ کے بٹن پہ کلک کرنے سے میں اس پیج پر آ گیا ہوں جہاں پہ بہت ساری کرپٹو کرنسی ان لسٹ ہوئی ہوئی ہیں یعنی میں چاہوں تو ان میں سے کوئی بھی کرپٹو کرنسی یہاں سے اس ویب سائٹ میں اپنے اکاونٹ میں ڈیپوزٹ کرا سکتا ہوں تو میں ابھی ایتھیریم ڈیپوزٹ کروں گا میں اس جگہ پہ موجود ڈیپوزٹ کے کولم میں یہ جو پلس کا سائن ہے اس پہ کلک کروں گا اور یہ ایڈریس میں کاپی کر لوں گا یہ ایڈریس کاپی ہو چکا ہے اب میں اپنے والٹ میں آیا اپنے ایتھیریم والٹ پہ میں آیا یہ ایکسوڈس والٹ ہے ایکسوڈس والٹ کیا ہوتا ہے کیسے استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو کروں گا یہاں سے میں اپنے ہٹ بیٹی سی کے اکاونٹ میں ایتھریم ٹرانسفر کروں گا سینڈ پہ کلک کروں گا جو اس ویب سائٹ کے اندر میرا ایتھریم کا ایڈریس ہے وہ میں نے کوپی کر لیا تھا وہ ایڈریس میں یہاں پہ پیسٹ کروں گا اور میں پوائنٹ زیرو فور سیون سیون ایتھریم ٹرانسفر کر سکتا ہوں سیرو پوائنٹ زیرو اوکے اور میں سینڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا میں دوبارہ سینڈ کے بٹن پہ کلک کروں گا یہ ٹرانسیکشن سکسیسفل ہو گئی یہاں سے میں نے ایتھریم اپنے اس ایڈریس پہ سینڈ تو کر دیا ہے لیکن انڈیفینٹلی یہ فوراں ہی وہاں پہ اپیر نہیں ہو جائے گا اس کو یہاں پہ اپیر ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرانسیکشن ویڈن سیکنڈ تو نہیں ہو جاتی اس کو اپنے ڈلاکچین کے جو نیٹ ورک ہے اس پہ ویریفائی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب تک یہ ٹرانسفر کمپلیٹ ہوتا ہے میں ویڈیو کو پاوس کروں گا اوکے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایتھریم کی ٹرانسیکشن میں نے انیشیئٹ کی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پوائنٹ زیرو فور سیون ایتھریم جو کہ میں نے اپنے ایکسوڈس والٹ سے اپنے ہٹ بی ٹی سی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے وہ یہاں پہ مین اکاؤنٹ میں اپیر ہو چکے ہیں مین اکاؤنٹ سے ڈیریکلی آپ کوئی بھی اماؤنٹ یوز نہیں کر سکتے آپ کو مین اکاؤنٹ سے پہلے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں اماؤنٹ کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک بہت سیمپل سٹیپ ہے صرف یہ ٹرانسفر کا ایک رائٹ ایرو ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو میری اماؤنٹ یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہو جائے گی ایک دفعہ انفرمیشن مانگے گا میں ٹرانسفر پہ کلک کر دوں گا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ یہاں سے اس جگہ پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے جو میں اس کو کوئی بھی کرپٹو کرنسی خریدنے کے لئے استعمال کر سکتا ہوں میں واپس ایکسچینج پہ کلک کروں گا اور ایکسچینج پہ چلا جاؤں گا مجھے جو کرپٹو کرنسی چاہیے وہ میں خریدنے کے لئے یہاں پہ بھی اس کو ڈھوم سکتا ہوں یا اگر میں چاہوں تو میں یہاں پہ سرچ بھی کر سکتا ہوں فار ایجامپل ابھی میں ڈینٹ کوئنٹ خریدنا چاہ رہا ہوں میں نے یہاں پہ کلک کیا ڈینٹ کوئنٹ کا گراف یہاں پہ پہلے سے یہ پیر ہوا ہے اچھا جی اب اس چیز کو پرچیس کرنے کے لئے میں سکرول ڈاؤن کروں گا میرے سامنے بائی اور سیل کے دو آپشنز آ رہے ہیں سکتا ہوں اور اگر میرے پاس ڈینٹ کوئنٹ پہلے سے ہیں تو سیل کے آپشن کے ذریعے میں اس کو سیل کر سکتا ہوں سب سے آسان طریقہ بائی کرنے کا مارکٹ سیکشن سے ہے یہاں پہ تین آپشنز آویلبل ہیں بائی کرنے کے لئے پہلا آپشن ہے مارکٹ دوسرا آپشن ہے لیمٹ تیسرا آپشن ہے سکیل میں یہاں پہ آپ کی آسانی کے لئے صرف اور صرف مارکٹ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ سب سے سادہ اور سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی کرپٹو برنسی کو خریدنے کا لیکن سب سے ایفیشنٹ نہیں ہے سب سے ایفیشنٹ طریقہ لیمٹ کے ذریعے ہے تو میں مارکٹ میں آوں گا میں یہاں لکھوں گا کہ مجھے کتنے ڈینٹ کوئنس چاہیے فار ازمپل میں دکھتا ہوں مجھے دو سو ڈینٹ کوئنس چاہیے میں نے ٹو ہنڈڈ لکھا اس نے مجھے ایتھیریم میں پرائز بتا دی کے پوائنٹ ٹرپل زیرو ایٹ ایتھیریم آپ کو پی کرنا پڑیں گے ٹو ہنڈڈڈ ڈینٹ کوئنس خریدنے کے لئے کیس میں بائی مارکٹ پہ کلک کروں گا اور دوبارہ بائی مارکٹ پہ کلک کروں گا یہاں پہ نوٹفکیشن آ جائے گا کہ یہ اور بائی مارکٹ آرڈر واس پلیسڈ اور میں فیلڈ اب یہ چیک کرنے کے لئے کہ میرا آرڈر واقعی میں ایگزیکیوٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا میں یہ جو رائٹ سائٹ پہ ایک سیکشن ہے مائی آرڈرز اینڈ ٹریٹس کا میں اس میں سے دوسرے والے ٹیپ پہ فیلڈ اینڈ کینسلڈ آرڈر پہ کلک کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیلڈ لکھا ہوا آگیا ہے میرے اس آرڈر کیا گیا یعنی میں نے دو سو ڈینٹ کوئنس خریدے تھے اور ٹوٹل اماؤنٹ میں نے اتنی پیک کی اور اس کے آگے فیلڈ لکھا ہوا آگیا یعنی میرا آرڈر سکسیسفولی پلیس ہو گیا مزید کنفرمیشن کے لیے میں اپنے اکاؤنٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ سامنے ویزبل ہو گیا کہ دو سو ڈینٹ کوئنس میرے پاس آ چکے ہیں سو فرنڈز دس ایز ہاو یو ہاف تی یوز ہٹ بی ٹی سی سو دوستو یہ طریقہ تھا ہٹ بی ٹی سی میں کسی بھی کرپٹو کرنسی کو بھیجنے کا اور اس کرپٹو کرنسی کو کسی دوسری کرپٹو کرنسی میں ایکسچینج کرنے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھ پی رہیے کرپٹو سکھا اللہ حافظ